نوستگار آپ کے ساتھ میں ہوں گورب اگروال کوٹ میں دلیل ورسس دلیل آرین خان کو آج بیل یا جیل یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا آنسر جس کا جواب اب بس تھوڑی دیر میں مل جائے گا آپ کو بتا دیں اسی سے جڑی ایک بڑی خبر ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں آرین خان کے وکیل مکل روعتگی بومبے ہائی کوٹ میں معاملہ ہے کل بھی اس کو لے کر سنوائی ہو تھی آج بھی سنوائی ہے آرین کی زمانت پر بس تھوڑی دیر میں سنوائی شروع ہوگی بومبے ہائی کوٹ میں کل پوری نہیں ہو پائی تھی سنوائی تو بومبے ہائی کوٹ میں آرین خان کی قسمت کا فیصلہ تھوڑی دیر میں ہوگا کہ ان کو اب زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی کل یہ سنوائی پوری نہیں ہو پائی تھی اور یہ معاملہ کیونکہ کیول اب آرین خان کی زمانت تک یا آرین خان تک ہی نہیں رہ گیا ہے اس ماملے کی جانچ کر رہے ہیں جانچ ادھکاری سمیر وان کھیڑے کو لے کر بھی بڑے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اس کو لے کر بھی یہ ماملہ بہت بڑا ہو گیا ہے دیکھیں اشونی اور اکھلیش ہمارے دو سنوالاتا ممبئی سے ہمارے ساتھ ہیں ساتھی دیش کے جانے مانے کچھ لائر سے ہمارے ساتھ جڑویں گے ان سے ہم بات کریں گے اور کچھ اور ایکسپرٹ سے اس بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا کیا ماننا ہے لیکن اشونی سب سے پہلے آپ کے پاس کتنی دیر میں سنوائی شروع ہو رہی ہے اور آج کیا یہ تیہ ہو جائے گا کہ آرین خان کو بیل ملنے جا رہی ہے یا نہیں دیکھیں سنوائی تھوڑی دیر بعد ہوگی کیونکہ ابھی سیریل نمبر جو آرین خان کا ہے وہ تھوڑا آگے ہے ایسے میں سنوائی تھوڑی دیر بعد شروع ہو سکتی ہے لیکن یہ کہنا کہ آج بیل ہو جائے گی یہ تھوڑا مشکل ہے کیونکہ لمبی دلیلیں ہوں گی دلیلوں کے بعد پھر یہ تیہ ہوگا کہ آج بیل دیا جائے گا نہیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سنوائی کے بعد جو ہے ریزلٹ جو ہے اگلے ایک دو دن میں دیں یہ بھی ہو سکتا ہے مومکن لیکن یہ ضرور ہے کہ پورجور طریقے سے جو کل دلیلیں مکل رہدگی کی طرف سے دی گئی تھی آج پھر سے ان آروپیوں کے لیے دلیلیں رکھی جائیں گی تاکہ جل سے جل جمانت مل سکے اس کے لیے جو ہے تمام جو کوششیں ہیں وہ کی جاری ہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیشن کوٹ میں جو باتیں رکھی گئی تھی ہمیں دیسائی کی طرف سے آرین خان کے لیے وہی بات کموبیس جو ہے ہائی کوٹ میں بھی رکھی گئی ہے ساتھی کچھ مددے اس طور پر بھی رکھے گئے کہ کوئی ایسی کمرشل کونٹیٹی آرین کے پاس سکتا ہے میں اکلیش کو دیکھ پا رہا ہوں سکتی ہے اور وہاں پر کوٹ میں اس وقت کیال چلے لگتا ہے اکھلیش سے سمپر کڑ گیا آشونی آپ کے پاس یہ آتے ہیں آشونی دیکھیں سنوائی تھوڑ دیر میں شروع ہوگی لیکن جیسا کہ میں نے کہا اپنے اوپننگ ریمارک میں کہ یہ معاملہ کیول آرین خان کی زمانت یا آرین خان تک نہیں رہ گیا ہے اب تو خود اس جانچ ادھکاری کی جانچ شروع ہو گئی ہے جو اس پورے معاملے کی جانچ کر رہا ہے نواب ملک اتنے حملہ ور ہیں ایک کے بعد ایک تمام آروپ اور اب بات یہ آگئی ہے کہ پانچ سدسیہ ٹیم پہنچ گئی مومبئی جو اب سمیر وان کھیڑے کی جانچ کر رہی ہے جو ان پر آروپ لگ گئے تو یہ معاملہ اب سمیر وان کھیڑے کے لیے بھی بہت بڑا ہو چکا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے جانچ کر رہی تھی جو آرین خان کی انانیا پانڈے سے جو بات پوچھتا چھو رہی تھی ان باتوں کو ان سی بھی پورجور طریقے سے ہائی کورٹ میں رکھتی ہے لیکن انانیا پانڈے کو جسدیم بلایا گیا تھا اس کے پہلے ہی سمیر وان کھیڑے پر آروپ لگ گئے کہ وہ آٹھ کروڑ روپے جو ہے ان کے پاس جانے تھے آرین خان کو آرین خان کے پریوار سے اور اگر وہ پیسے نہیں جاتے ہیں تو آرین خان کی گرفتاری ہوگی اور آرین خان کی گرفتاری ہوئی بھی ایسے میں جس طرح سے گوا جو ویٹنیس نمبر پنچ نمبر ایک تھے انہوں نے یہ باتیں جیسے ہی رکھی اس کے بعد سے اس پورے ماملے نے یوٹن لیا اور یہی وجہ رہی کہ انانیا پانڈے کو جو پوستاچ کے لئے بلایا گیا تھا انہیں جو سمجھ دیا گیا تھا اس دن کے لئے انہیں نہیں بلایا گیا اور جو پورجور طریقے سے انانیا پانڈے کی طرف سے جو ڈیٹیل ملتی ہو پورجور طریقے سے جو ہائی کورٹ میں رکھی جانی تھی شاید اتنی شاید اتنی